اپنے شیئر نہیں کرنی چاہیے لیکن کیا کریں یار جب تک اپنی پرسنل بات نہیں کرونا تو وہ موٹیویشن بھی نہیں ملتی اور ہم نے تو کی ہی شادیاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کی ہیں تو اپنے واقعات بتانے پڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنے اپنی شادیوں کے واقعات دنیا میں پیٹنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا چاہتا یار یہ شہرت کا بھوک آئے یا کیا ہے بھائی ہم نے کی ہی کس لیے ہے میں جب دوسری شادی کی نا تو کتاب بھی لکھ رہا تھا میں اسے بیٹھا وہاں لکھتا رہتا تھا اس وقت کمپوزنگ کا اتنا رواج نہیں تھا دوہزار پانچ کی بات ہے تو کلم سے لکھتا رہتا تھا پھر پوری پوری رات تو میرے بڑے سے چھوٹے بھائی وہ مجھے کہنے لگے کیا لکھ رہے ہو میں نے کہا چار شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں وہ حافظ بھی ہیں اچھا وہ بھی کوئی میری دوسری شادی سے خوش کوئی بھی خوش نہیں ہوتا خاندان میں خامخا کا پھڑا ڈال دیا تو مجھے کہنے لگے بس کر لی نا ٹھیک ہے کر لی پس صحیح ہو گئی لوگ کر لیتے ہیں مخالفت مول لے کے بھی کر لیتے ہیں کچھ کہتے ہیں اچھا کیا کچھ کہتے ہیں برا کیا یعنی ان کی رائے میں کام تو اچھا نہیں کیا لیکن جب کر لیا تو مٹی ڈالو بس ٹھیک ہے ہو گیا یہ کیا بیٹھے کے کتابے لکھ رہے ہیں بیٹھے کے میں نے یہ کیوں کی مطلب ان کا یہ ہی تھا یعنی انتنا فنٹر بننے کی تو تم کوئی بہت بڑی شخصیت ہو مطلب اب میں اپنے الفاظ میں ان کی ان کا جو اسٹائل تھا نا اس کے اندر جو اسٹائل یہ خبر ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے آرڈر چھپے ہوئے تھے ان کا اسٹائل مجھے بھی بھی یاد ہے میں بیٹھا باؤں کہنے لگے کیا کر رہے ہو بڑے بھائی ہیں مجھ سے تو میں نے کہا کہ وہ چار اشاریوں پر کتاب لکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں کرنی چاہیے مجھے کہنے لگے آپ نے کر لی نا ٹھیک ٹھیک ہے کر لی بڑے مختصر سے نا ایک ایسا یعنی انتہائی سنجیدہ لہجے میں بعض دفعہ ایک آدمی بہت وزنی بات کہہ کے نگل جاتا ہے نا تو اس طرح کا فٹوال کھیل رہا تھا آپ یورپ میں تو یہ بروٹ مائنڈڈ ہیں وہاں تو وہ لڑکے کا خیال تھا فوراں ہاں ہو جائے گی بھئی کچھ لبرل فیملیاں ہوتی ہیں ان کو لبرل لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں اور لبرل لڑکیاں کو کون چاہیے ہوتا ہے لبرل ٹائپ کے تو وہ لڑکا نا جوگنگ کر رہا تھا یا فٹوال کر رہا تھا اس کو پتا چلا لڑکی والے آئے ہیں اس نے کہا لبرل قسم کیوں گے میں جتنا کم پہن کے جاؤں گا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے بعض لوگ نا خامخہ کی شو بازی میں آ جاتے ہیں ہمارے ایک دوستے اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی برکت میں انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے وہ پتہ نہیں دس سال سے کہاں غائب ہیں شاٹی ہو گئے مارکٹ سے ملنی رہ گئی تو ان کی بھی یہی مسئلہ تھا بیچاروں کی شادی نہیں ہوتی تھی وہ کیا ہوتا تھا وہ نہ احساس کم تری میں چلے گئے تھے بہت زیادہ رشتے ریجیکٹ ہوئے تو احساس کم تری کی وجہ سے پھر ان میں یہ ہو گیا کہ جب کوئی رشتہ آتا تو وہ اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے تھے انسان بیچارہ اس میں آ جاتا ہے ڈیپریشن میں نرویس ہو جاتا ہے تو وہ نہ اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے تو میں نے بھی کوشش کی ان کی میں کرا دو گئی جہاں میں اقلاعات مارکٹ میں پتا چلا جی کوئی خاتون ہیں عالمہ ہیں پینتیس سال کی ہیں یہ درہ کم عمر تھے تیس سال کے تھے یا پچیس سال کے ہوں گے خیرم چلے گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ لڑکی کے اببہ ہیں بہت دیندار لڑکی والے بھی بہت کیا ہیں دیندار اب اوور ایکٹنگ شروع ہو گئی ان کی تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں میں بھی بیٹھا وہاں وہاں کہہ رہے ہیں کہ بس آپ رشتہ کر دیں انشاءاللہ دیکھیں میں پولیوں کے قطرے تو بچوں کو بالکل نہیں پلاتا اس زمانے میں بڑا ٹرین چل رہا تھا یہ پولیوں کے قطرے یہودیوں کی اور اولاد کے جرسوں میں ختم یہ دینداری کا میار تھا کہ جو پولیوں کے قطرے نہیں پلاتا اس کا اللہ پہ توقل ہے جو پلاتا ہے وہ یہودیوں کا بہت زیادہ اب تو کافیت تک کم ہو گیا یہ پہلے بہت تھا اب مجھے میں نے کہا بھے کیا باتیں کر رہے ہیں کہ پولیوں کے قطرے پہلے تیری بات تیہ ہوگی پھر تیری شادی ہوگی پھر بچے پیتا ہوں گے اس کے بھی دو چار مہینے بعد والے پولیوں کے قطرے والے آتے ہیں فوراں ان کو بھی نہیں پتا چلتا تو غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو کیا پتا وہ بھی بچارے پتا نہیں کہاں چلے گئے خیر ہم نے ان کی موجودگی میں بھی ان کا بہت مزاک ہوڑا ہے تھا اب وہ لڑکی کے اپا سے میں بیٹھا ہوں وہ کہہ رہے ہیں میں پولیوں گولیوں تو بلکل نہیں مانتا اس طرح کی نا اوور ایکٹنگ مجھے پتا تھا بھائی یہ نہیں ہونے کی وہ رب ظاہر ہے انہوں نے انکار کر دیا ان کے اببہ بھی تھے چاچا ماما سارے بیٹھے ہوئے تھے خیر آگئے تو میں نے اس کو سنائی نا میں نے کہا یار یہ پولیوں کے قطرے تُو نے پلانے نہیں یہ کیا حضر ہے اب میں اس کو جب سمجھا رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ آئندہ احتیاط کروں گا الٹا مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے کہ تمہیں تو میری آپ کو تو میری ہر بات پہ اتراز ہے بھولنے بھی نہیں دیتے الٹا غصہ ہونے لگا بے تکلف دوست تھا خیر پھر ایک دن کیا ہوا ہم نے پھر ایک رشتے کا انتظام کیا اب وہ کہیں اسٹیٹ ایجنسی میں بھی بیٹھا کرتے تھے اپنا آفیس نہیں تھا کسی کے آفیس میں بیٹھتے تھے ہم نے لڑکی والوں کو بھیج دیا لڑکی والے گئے جی وہ بیچاری وہ بھی کوئی ایجنسی خاتون تھی وہ لڑکی والے گئے پھر آئے کہنا یار مفتی صاحب آپ نے کہاں بھیج دیا میں نے کہاں کیا ہوا کہتے ہیں ہم لوگ گئے ہیں وہ نہ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے اور سگرٹ پہ سگرٹ پیئے جا رہے ہیں اسٹائل اللہ بچائے بھائی کوئی ڈر بھی لگتا ہے کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے لیکن یہ انسان کا ساتھ ہوتا ہے جب مسلسل ریجیکٹ ہو رہا ہے کہ اچھے بھلے آدمی تھے لیکن پتہ نہیں قسمت تو وہ نروس ہو جاتا ہے نے انسان تو یہ ہو گئی تھی ان کی حالت اچھا بھلا آدمی تھا لیکن اپنے اسٹائلوں کی وجہ سے ہمار کھا جاتے تھے تو ٹانگ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے اور سگرٹ پہ سگرٹ تو داڑی بھاڑی بھی تھی ماشاءاللہ اب داڑی پہ تو سگرٹ ویسے ہی سکیا تو تم اتنے لبرل بن جاؤ کہ پینٹ بہن کے بیٹھو یار یہاں پہ تو وہ لڑکی وہی ہوئے ہوا کہ انہوں نے کہا یار ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہنے لگے آفس میں بیٹھا ہوں اس اسٹائل میں اندازہ لگا لو مطلب ہی کچھ تو ہمارا اس آفس میں تو وہ اسٹائل انہوں نے اس لیے بنایا تھا بھرم میں لیانے کے لیے کہ یار ایسے جب کسی آفس میں ٹانگ پہ کوئی بندہ میس پہ ٹانگ رکھے بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب گویا باس وہی ہے اس آفس میں میں نے اس کو بولا میں نے کہا بھی اس طرح جو اوریجنل باس ہے وہ نہیں بیٹھتا اور اس زمانے میں زیادہ کیمرے میں ہی لگی ہوتے تھے مجھے خیال